اسلام علیکم ویڈیو چینل آدل ہم فارمنگ آج کا جمہارا ویڈیو کا ٹوپی کیا ہے کہ کس ایج میں بچوں کو بجیس کے ان سے پیرنٹ سے الگ کیج میں ڈال لیں کہ اگر وہ کیج میں آپ کے باس یا کلونی میں ہے کس ایج میں ان کو علیدہ کار لیں کس وجہ سے کرنا ہے کیوں کرنا ہے اور کاب کرنا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں ایج جو ہے بچے کی اگر تو جو پیرنٹس ہیں انہوں نے اگلے کلچ کے انڈے دے دیا تو وہ پنتالیس دن کا ایک چودہ جو انڈے سے نکلا ہے اور پنتالیس دن کا ہو گیا پھر اس کو علیدہ کر لیں اگر پیرنٹس نے اگلا کلچ دے دیا ان کے پاس اور انڈے ہیں اور وہ ان کی دیکھ بال کر رہے ہیں پہلے آپ کو بچے علیدہ کر کے دکھاتے ہیں پھر باقی کی چیزیں بتاتے ہیں کہ کس وجہ سے علیدہ کرنا ہے اور اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا یہ جو سٹک کے شروع میں اس طرح بیٹھے ہیں شروع میں یہ والے دنوں یہ دو یہ پیرنٹس ہیں اور باقی چھے بچے ہیں ان کو علیدہ کریں گے اور سیپریٹ کیج میں ڈالیں گے بچوں کو پیرنٹس سے کیوں علیدہ کرنا ہے کب علیدہ کرنا ہے یا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے بتاتا ہوں کہ کیوں ہم نے ان کو پیرنٹس سے علیدہ کرنا ہے پیرنٹس کے ساتھ ہی کیوں نہیں انہیں بڑھاؤں نہیں دے سکتے اگر کلونی کی بات کریں تو وہاں پہ لڑائیاں بڑھ جاتی ہیں جو ایک چیز ہے جس وجہ سے انہیں پیرنٹس سے علیدہ کرنا بڑھنا ہے پر یہاں میں ایک پنجرے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے سیپریٹ جو انہیں رکھا ہوا ہے وہاں پہ جو دیکھنے میں آتا ہے کہ پیرنٹس کو تانگ کرنے لگ جاتی ہیں بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں انہیں دوبارہ بریڈ نہیں کرنے دیتے جو ایک نقصان دے چیز ہے اور بچے جب اتنے بڑے ہو جاتی ہیں کہ اڑنے بھی لگ جاتی ہیں یہ ان کی مٹکی میں جا جا کے یا جالی سے جاڑ کے مٹکی میں جا کے تو مادی کے جو نئے انڈے دیئے ہوتے ہیں اگلے اگلا جو کلاچوت ہے اس کا اس انڈوں کو یہ خراب کرتے ہیں اور جو پیرنٹس ہیں وہ انہیں ایک ٹائم تاکی کھانا کھلاتے ہیں کہ مطلب جب یہ خود کھانے لگ جاتے ہیں پھر وہ انہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ انہیں کھانا نہیں کھلاتے ہیں کب علیدہ کرنا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کب ہم پتہ چلے کہ اب انہیں علیدہ کر دینا چاہیے کھانا یہ خود کھانے لگ دیں اڑنا سیکھ لیں کہ خود اڑتے ہوں اس کا یہ ہے کہ اگر مادی نے اگلا کلاچ دے دیا تو پھر تالیس دنوں میں یہ علیدہ کر دیں ایک مہینہ پندرہ دن میں نہیں تو دو مہینے کے بعد علیدہ کریں مثلا جب انڈے سے نکلیں اس کے دو مہینے کے بعد ایک جو بچہ اسے پیرنٹس سے علیدہ کرنا چاہیے اور ایک سیپریٹ کیج میں رکھنا چاہیے پھر یہ بھی ہے کہ پیرنٹس کی جو توجہ ہے وہ ان کی طرف ہو جاتی ہے نئے بچوں پہ وہ نہیں دھیان دیتے اگر انہیں علیدہ نہیں کریں گے اچھا اگر نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ مثلا ہم کہیں کہ ایک ہی پنجرے میں رہیں علیدہ نہیں کریں گے تو کیا ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ اگر نہیں علیدہ کریں گے پیرنٹس کی ان کے ساتھ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں وہ انہیں گسے میں مارنے لگ جاتی ہیں کیونکہ یہ انہیں تانگ کرتی ہیں اور ان کا مثلا کافی نقصان کر دیتے ہیں لڑائیوں میں ایک دوسرے کا یہ اور یہ جو میں یہ ان سے بڑے والے ہیں جو ابھی پکڑے ہیں ان سے بڑے والے ہیں یہ انہی پیرنٹس کے بچے یہ تینوں جو گرین ہیں تو انہیں بھی ایسے سیپرٹ کیج میں ان سے رکھا ہوئے ہیں اور جو دو ہیں یہ ساتھ والی جوڑی کے بچے ہیں بلو اور یہ وائٹ والا اسی کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو مکمل کرتے ہیں اور ان کے پاس پانی اور دانا ان کا جو ہے وہ لائچ کیج میں ان کے رکھتے ہیں جو اس میں ہم ڈالا ہے چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں ویڈیو پسندہ ہی تو لائک کریں اور اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹ کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ